اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجا رحمت بنا کر بھیجا زمین آسمان مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک چرند پرند جانور انسان جنلات سب کے لئے پورے جہان کے اندر جتنی مخلوقیں ہیں سب کے لئے اللہ تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا صرف انسان کے یہ لئے نہیں جانور کے لئے بھی رحمت بنا کر بھیجا ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھ کر کسی اہم ٹوپک پر بات کر رہے تھے گفتگو کر رہے تھے اتنے میں ایک اوٹھ آیا اور آ کر کچھ بولنے لگا صحابہ اکرام علی مردوان متوجہ ہوئے کہ دیکھنے لگے سرکار علیہ السلام اوٹھ کی بات سن رہے ہیں سمجھ رہی آ رہی اوٹھ کیا کہہ رہا ہے ہم نے دیکھا بس اوٹھ کا مو ہل رہا ہے ہوتھ ہل کر حرکت دے رہے ہیں سرکار علیہ السلام کے سامنے جب اوٹھ اپنی بات کر چکا اپنا رونا دھونا سنا چکا تو سرکار علیہ السلام سے صحابہ اکرام نے پوچھا آقا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اوٹھ کیا کہنا چاہ رہا ہے اوٹھ کو بھی پتا ہے کہ میری بات سنی کہا جا سکتی ہے ایک اوٹھ جانور ہو کر اس کو پتا ہے کہ میں اپنا بیان اپنا مدہ کس کے سامنے جا کر رکھوں کون میری داد رسی کر سکتا ہے وہ جانور ہو کر سرکار علیہ السلام کی بارغہ میں آ کر اس نے اپنا مدہ بیان کیا سرکار علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے کہا کہ اس کا کوئی مالک ہے اس کو تلاش کر کے لائے جائے صحابہ اکرام علیہ وردوان گئے اور اس اوٹھ کے مالک کو لے کر آئے کہنے لگا یہ اوٹھ تیرہ ہے کوئی قرار کرتا ہے کہ یہ اوٹھ تیرہ ہے کوئی اس کا مالک ہے کہنے لگا ہاں یا محمد میں اس کا مالک ہوں میں نے اس کو خریدا ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا تجھے پتہ ہے یہ کیا بول رہا ہے اس نے آ کر تیری شکایت لگائی ہے کیا واقعی تو اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے اب وہ آنکھیں جھکا کر کھڑا ہو گیا سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ اوٹ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں جوان تھا طاقتور تھا یہ مجھے اچھا کھانا دیتا تھا اور میرے اوپر جتنا وزن ڈالتا تھا میں اس وزن کو اٹھا کر منزل مقصود تک پوچھاتا تھا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں بڑا ہو چکا ہوں اب میں بڑا ہو چکا ہوں اس کو چاہیے کہ میری خوراک بڑھائے لیکن اس نے میری خوراک کم کر دی ہے اب مجھ سے وہ بوجھ بھی اٹھایا نہیں جاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آپ میری رہائی کی دوبات کریں کہ یہ مجھے ازاز کر دے یا پھر میرے ساتھ شفقت فرمایا کرے میرے اوپر تھوڑی سی نرمی کیا کرے سرقار علیہ وسلم نے جب ساری بات اوٹ کی اس مالی کو بتائی نہ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے اب وہ جو مالک تھا اوٹ کا کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی یہ شروع سے لے کے اب تک میرے پاس ہے پہلے میں اس کو خوراک بھی اچھی دیتا تھا لیکن اب میرے معاشی حالات بہتر نہیں ہیں تو اس کو میں خوراک نہیں دے پاتا سرقار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرے پاس طاقت نہیں کہ اس کے تو خوراک کا خیال رکھے تو پھر اس کو عذاب کر دے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس کو آزاد کر دوں گا تو میں اپنے بچوں کا پیٹ کہاں سے پالوں گا سرقار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بیچ کر تم نیا اوٹ خرید لو اس کو بیچنا چاہو گے کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں سرقار علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام کو کہ ہے کوئی جنت خریدنا چاہتا ہو کوئی جنت خریدنا چاہتا ہو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم لبائی فرمایا ہے آپ یہ اونٹ خرید کر اس کو ازاد کر دو اللہ تعالیٰ کی بارغہ میں میں تمہاری دعا بن کے کھڑا ہو جوں گا اللہ تعالیٰ تمہیں جنت تعاق کرمائے گا سرکار علیہ السلام نے اونٹ کو لے کر ازاد کر دیا اور فرمایا کہ اس اونٹ کو کھلی اجازت ہے یہ جس کے مرضی کھیت سے کھانا چاہے کھائے جس کے مرضی باغ سے کھانا چاہے کھائے یہ جس جس کے کھیت سے جس جس کے باغ سے کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا جائے گا